آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں عزیز طلوہ اور طالبات آج ہم آپ کی درسی کتاب میں شامل سبق چند روز روڈ رولر کے ساتھ جن کے مصنف ہے ڈاکٹر وزیر آغا یہ سبق آپ کی درسی کتاب میں سال دو میں شامل ہے پیچ نمبر فیپٹی لاسٹ پیرگرام پڑھتے ہیں میں نے زندگی بھر ریل میں سفر کیا ہے یا پھر کار میں دونوں سواریاں جب رفتار پکڑتی ہیں تو ہر شئے اتھل پتھل ہو جاتی ہیں اتھل پتھل یعنی ہر چیز میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے یوں لگتا ہے جیسے ان کی رفتار ایک تیز چمکتی ہوئی دودھاری تلوار کی طرح ہست کی سینے میں اتر گئی ہے ہست زندگی یاد رکھے کہ یہاں پر تلوار کی بات کرتے ہیں جو کہ انتہائی نیکٹیو میننگ میں استعمال ہوتی ہے تو پچھلے دو لیکچروں میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر وزیر آغا کے اس سبق کا جو مرکزی خیال بنتا ہے وہ ہو نیچر یا فطرت میں اچانک تبدیلی لانا جس سے نیچر میں ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے ایک بغاوت کسی پیدا ہو جاتی ہے تو جب کسی کی سینے میں تلوار چلی جاتی ہے تلوار گھومپی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی زندگی تو ختم ہی ہو جاتی ہے لیکن وہ تڑپ اٹھتا ہے وہ کراہتا ہے وہ چیختا ہے تو اسی طرح یہ تذرفتار ترقی جو ہے یہ نیچر کی سینے میں تلوار کی طرح ہے اور نیچر کو ڈسٹرگ تو یہ ترقی کرتی ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو نیچر ہے اس کی موت کا باعث بھی یہ تذرفتار سلطی ترقی بنتی جا رہی ہے اور تہری ہوئی اشیاء زخمی ہو کر تڑپنے لگی ہیں مگر میں نے نہر پھل یا کار میں سفر کرتے ہوئے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ ریل یا کار تو آگے کو حرکت کرتی ہے جبکہ وہ اشیاء جنہیں یہ ٹوکر لگا کر کچھی نیند سے بیدار کرتی ہیں ایک عمل معقوس کا مظاہرہ کرتی ہوئی پیچھے کے طرف اٹھ باگ تھی ہیں عمل معقوس اپوزٹ ایکشن اپوزٹ ڈائریکشن میں سفر متمیٹکس میں ہم ایک تناسب راست پڑھتے ہیں اور ایک تناسب محقوس پڑھتے ہیں تو عمل معقوس جو عمل اُلٹ ہو یعنی ایک مقدار میں آپ اضافہ کریں تو دوسری مقدار جو ہے وہ کم ہو جائے اور ایک مقدار کو اگر آپ کم کر دے تو دوسری مقدار بھڑ جائے اس کو تناسب محقوس یا عمل محقوس کہا جاتا ہے اب اس میں بھی بہت گہرائی ہیں اس جملے میں کہ ریل گاڑی یا کار آگے کو سفر کرتی ہیں لیکن جس چیز کو یہ ٹکھر دے کر جگہ دیتی ہے تو وہ چیز پیچھے کے طرف دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو یاد رکھے کہ جب بھی نئے طور و طریقے اور انقلابات آتے ہیں تو پرانی چیزیں جو ہیں وہ معدوم ہوتی جاتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہو جاتی ہیں وہ چیزیں درخت، ٹھیلے، مکان، فکٹری، پل، دریا اور نہریں یہ سب ریل یا کار کی الٹی سمت اتنی تیز رفتاری سے بھاگتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے شاید یہ گھر پر کوئی قیمتی شے بھول آئی ہے اب دیکھ لیں یہاں نیچر یا وہ اشیاء جن میں جان نہیں ہے بے جان چیزیں ہیں یا اگر ان میں جان بھی ہے سائنس کے حوالے سے درخت وغیرہ لیکن ان میں جذبات نہیں ہے یہ اب آرٹسٹ یا فنکار یا ڈاکٹر وزیر آغا کا کمال ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی جذباتی مخلوق کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو ہم تمثیل بھی کہتے ہیں اور یہ چیز ڈاکٹر وزیر آغا کا جو انشائیہ ہے اس کی ایک اہم خصوصیت ہے اور اب جند از جند واپس جا کر اسے اپنی تحویل میں لینا چاہتی ہے تیز رفتار سواری پورے ماحول ہی کو لرزہ براندام نہیں کرتی لرزہ براندام لرزہ کپ کپاہت لرزش بر اوپر اندام آرگینز آزا یعنی جسم کے مختلف آزا پر لرزہ تاری ہو جانا اس کو لرزہ براندام کہا جاتا ہے اسے ایک مسلسل تبدیلے سے ہم کنار بھی کر دی آپ کسی شئے پر بھی نظر جمع نہیں پاتے ابھی جو شئے نظر کی گرفت میں آئی تھی وہ اب کہاں ہے تو یہ جو جدید تہذیب ہے جدید ماحول ہے اس میں جو مانوسیت کا انصر تھا پہلے جو چیزوں کے ساتھ محبت اور انصر کا جذبہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اس نئی تہذیب کے ساتھ چیزی تو دور کی بات اس نئی تہذیب اور اس سنتی انقلاب کے بعد اپنے بھائی اور اپنے قریبی عزیز اور رشتہ داروں کو بھی بندہ وہ وقت نہیں دے سکتا جس کے وہ متقاضی ہوتے ہیں بات پرستی ہے نفسہ نفسی کا عالم ہوتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے اس لئے انہیں آس پاس کے ماحول کا احساس نہیں ہوتا تو یہ جدید تہذیب اگرچہ ہمارے لئے بہت ساری آسائش یہ لے کر آئی ہیں سنتی انقلاب ہمیں زندگی کے بہت مشکل کام آسان کر کے دے گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری حصی دنیا ای تھی جو ہماری روحانی دنیا ای تھی جو ہماری جذباتی دنیا ای تھی وہ دنیاوں کو روند کر یہ انقلاب آیا ہے نہر کنارے کپڑے دھوتی ہوئی دیہاتی دو شیزہ مکان کی چھت سے سڑک کو بیمانی نظروں سے دیکھتی ہوئی ایک بوڑی عورت چارپائی پر دراز ایک شخص اور چارپائی کو اٹھائے ہوئے دو آدھوی اونٹوں کی ایک لمبی قطار اور اونٹوں پر بیٹھے ہوئی سرخ و سپید بچے کسی شے کو بھی بقا نہیں تو پرانی تہذیب یا جو ہمارا پرانا سماج تھا اس کی منظر کشی کی گئی ہے اس کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہے کچھ جمالیاتی عناصر اور کچھ احساساتی مظاہر کا تذکرہ کیا گیا ہے جدید تہذیب ہم سے یہ چیزیں لے چکی ہے کسی شے کو بھی بقا نہیں مطلب جو پرانی تہذیب تھی جو ہماری روایتی تہذیب تھی اس کی ایک قدر مٹتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ جدید سمتی تہذیب جو لے رہی ہے ہر شے ایک لمحے کیلئے سکرین پر آتی ہیں اور پھر غائی انسان سوچتا ہے کہ واقعی تغیر کو ثبات ہے ایک تغیر کو ثبات ہے زمانے میں اور یہ زندگی اور کائنات کوئی ٹوس بنیاد نہیں رکھتی وہ جدید نظریات کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں کہ آئنسٹائن کی جو تیوری ہے جس کے متعلق ٹوس مادی چیزیں جو ہے یا کوئی بھی میٹریالسٹک چیز جو ہے اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ انرجی ہے اور انرجی کی کنڈنسٹ فارم ہے تو انسان آج کل ان باتوں پر یقین کرنا شروع ہو گیا ہے وہ چیزوں کو صرف چیزوں کی نظر سے دیکھتا ہے اب چیزوں کے اندر جو احساسات کی ایک دنیا ہے اور ہر چیز کی گرد ایک احساسی دائرہ مرتب ہوا ہوتا ہے اس کو اب انسان نظر انداز کرتا ہے یہ تو محض آنے جانے کا ایک سلسلہ ہے مگر روڈ رولر پر بیٹھتی ہی ایک بلکل نئے بود کا احساس ہوتا ہے بہت دوری روڈ رولر ارد گرد کی دنیا کو جگاتا تو ہے مگر اسے ہڑ بڑا کر اٹھ بھاگنے پر مائل بلکل نہیں کرتا تو میں پہلی بھی عرض کر چکا ہوں کہ تبدیلی تو آتی رہتی ہے ہر تحزیب ڈائنامک ہوتی ہے متحرک ہوتی ہے اس میں یہ صلاحیت تو موجود ہوتی ہے کہ وہ تبدیلیوں کو قبول کرے تب وہ تحزیب زندہ رہ سکتی ہے اگر کسی تحزیب میں اے تبدیلیہ قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ تحزیب مر جاتی ہے لیکن آہستہ آہستہ جو تبدیلیہ آتی ہے تو وہو معاشرے کیلئے قابل قبول ہوتی ہے اور وہو دیرپا بھی ہوتی ہے لیکن جب آپ اچھانک اور تیزی کے ساتھ کوئی تبدیلی معاشرے پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے معاشرے میں کیا ہوتا ہے ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے ہر عمل کا ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ اس تبدیلی کو قبول کرے ممکن ہے کہ وہ اس تبدیلی کو پر پینک دے یہی شاید اس کا اصل کمال ہے دنیا اگر سوئی رہے تو سمجھو یہ ایک مرداش ہے پتر کی ایک سل ہے مگر جب یہ سل ٹھوکر لگتی ہی اپنی آنکھیں آہستگی سے کھول دے اور پھر میٹھی نظروں سے چھاروں اور دیکھنے لگے تو سمجھو اب یہ ہست کا بے جان پھیلاو نہیں رہی بلکہ موجودگی ایک کھنکتی ہوئی قاش بن چکی ہے سل پتر کا ایک سپارٹ ٹھکڑا تو پتر کا کوئی بھی سپارٹ ٹھکڑا کیا ہے یہ اگر اسی طرح بڑا ہو تو وہ ایک بے جان چیز ہمیں نظر آ جاتی ہے لیکن جب وہ چیز آنکھ کھولتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اپنی موجودگی کا احساس ہمیں دلا دیتی ہے تو ایسا کچھ ہماری تہذیب یا ہمارا سماج بھی ہے کہ سماج میں اگر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں نہ ہو تو وہ سماج جو ہے وہ مردہ تصور کیا جاتا ہے اس لئے وقتی طور پر وقتاں پو وقتاں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ضروری ہیں لیکن وہ تبدیلیاں آچانک نہ ہو وہ تبدیلیاں ایسی نہ ہو جو انتشار پیدا کر دی بلکہ وہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ تہذیب کے من میں سرائیت کر جائے تو پھر وہ تبدیلیاں نہ صرف یہ کہ انتشار کا باعث نہیں بنتھی بلکہ وہ اس تہذیب کیلئے قابل قبول بھی ہوتی ہے بس یہی اصل بات ہے اور اس روز روڈ رولر پر بیٹھتی ہی مجھے موجودگی سے پہلے با پہلی بار جو تعارف حاصل ہوا وہ اسی نویت کا تھا تو اس جملے میں بھی ایک اہم فلسفہ ہے ایک اہم احساس اور نفسیات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم جو تیز رفتار دور میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد بہت ساری چیز کو نظرانداز کر جاتے ہیں حتی کہ ہم اپنے قریبی قریبی رشتہ داروں کو بھی نظرانداز کر جاتے ہیں لیکن جب ہم آہستہ روی کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ہر منظر جس کو ہم جزیات نگاری بھی کہتے ہیں معاشرے اور سماج کے ہر جز پر ہماری نظر ہوتی ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہوتا ہے اس کی موجودگی کا بھی احساس ہوتا ہے اور اس کے احساسات اور جذبات کا بھی ہمیں احساس ہوتا ہے اور اصل زندگی کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان اپنے ارد گرد ماحول کا احساس پیدا کری مجھے یوں لگا جیسے سامنے کے پہاڑیاں نہر درخت پرندے اور کھیت جو نجانے کب سے روکے کھڑے تھے یا کائک اپنے ہونے اپنی موجودگی کا اعلان کرنے لگے ہیں آج سے پہلے میں اکثر سوچ تھا کہ اگر رفتار کم سے کم کی جا سکے تو ہست کے لباس کی بنت میں جگہ جگہ سراح اور چھریہ نمودار ہو جائیں گی جن میں سے عبدیت کی روشنی چھن چھن کر نکلنے لگے گی اچھا جب آپ کسی کپڑے کو قریب سے دیکھتے ہیں اور کسی عدسے سے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ داگیں موٹی موٹی نظر آ جاتی ہیں اور ان دھاگوں کے درمیان یعنی جہاں پر دو چار داگیں ملتے ہیں اور ان سے جو گیف ان کے درمیان ہوتی ہے تو اس گیف کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم یہ تیز رفتاری سے آہستہ روی کے طرف آ جائے اور اپنی رفتار کو آہستہ کر لے اور کائنات کی بنت پر غور شروع کریں تو ہم اس کائنات کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں اس کائنات میں جو عبدی روشنی موجود ہے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں وحدت الوجود والے جو کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز میں ایک ہی طاقت جو ہے وہ روا دوا ہے تو اس طاقت کو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں اور مراقبے میں جب وہ صوفی لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اس عبدی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں اگلا جملہ بھی کچھ اسی طرح دے دیا گیا ہے کہ آسانی سے یہ بات سمجھ میں آنی لگتی ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا بھی وحدت الوجودیت کی تک اشارہ کرتے ہیں اچھا اور میں اس نور میں پوری طرح بھیگ جاؤں گا مراقبے یا سمادی میں ڈوب جانے والی اپنی رفتار کو کم سے کم سطح پر لاکر شاید اسی سوہانی کیفیت سے متعارف ہونے کے متمنی ہے مگر آج مجھے یوں لگا جیسے موجود ہے گی حست کے رکے ہوئی بے جان موجود کا نام نہیں اور نہ یہ حست کے مرقد پر چھڑا ہوا ریشم کا ایک مہین غیلاف ہے مہین باریک بلکہ بجائے خود ایک پوری طرح گندی ہوئی ایک برپور شہر جس کی ایک اپنی شخصیت اپنا کردار اور اپنی رفتار موجود ہے گی وجود جو جو چیزیں ہمیں کائنات میں نظر آ جاتی ہیں تو مطلب اس کا یہی ہوا کہ یہ صرف ایک وجود نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک عبدی روشنی بھی موجود ہے اور اس عبدی روشنی کو ہم تب دیکھ سکتے ہیں جب ہم اپنی رفتار کو کم سے کم کریں رفتار سے مراد کیا کہ زندگی کے دور دھوپ میں ہم مصروب ہیں اپنے نفس کی خواہشات میں کی تکمیل میں مصروب ہیں تو ان سے اگر ہم نکلے اور اپنے گردو پیش پر اگر ہم صوفی کے نظر سے نظر ڈالے تو یقینا ہمیں وہ عبدی روشنی نظر آ سکتی ہے مجھے روڈ رولر پر سفر کرتے ہوئے اب دقیبا دو گھنٹے ہو چکے تھے سو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ بابا جی اب مجھے اتار دے میں واپس گھر جانا چاہتا ہوں برائیور نے کہا کوئی بات نہیں میں روڈ رولر پر آپ کو گھر چھوڑا تھا مگر میں نے کہا شکریہ مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے اب اس جملے میں بھی کھمال ہے کہ جلدی گھر پہنچنا ہے یعنی ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ زندگی ہمیں اس بات کی اجازت کہا دیتی ہے کہ ہم اس سماج کو یا اپنے گرد و پیش کو غور کی نظر سے دیکھ سکی ہم سے یہ نعمت اس سماج یا اس گہمہ گہمی نے چین کر لی لی ہے گھر بار کے مسائل ہیں اسی طرح کاروبار اور دیگر مسائل ہیں اسی طرح مادہ پرستی کی دنیا ہے تو ہم اس میں اتنے علج چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنی فرصت ہی کہا کہ ہم اس کائنات کا غور مشاہدہ کر سکیں اور اس کے اندر اس عبدی روشنی کو دیکھ سکیں سو میں روڈ رولر سے اتر کر تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا مگر اب میں ایک اور ہی شخص تھا اب میرے لیے روڈ رولر ہست کا ایک انگ نہیں بلکہ بجائے خود ایک خود مختار صدا بہار دھڑکتی اور سانس لیتی ہوئی موجودگی کا مظہر تھا تو ہست کا ایک انگ انگ جسم بدن کو کہا جہیت یا جز یا حصہ یعنی یہ کہ ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں روزانہ ہزاروں لاکھوں چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ چیزیں بس صرف ہمیں کیا نظر آ جاتا ہے اس کائنات کا ایک حصہ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ وہ اس کائنات کا ایک حصہ ہے ہر چیز اپنی جگہ پر ایک مکمل وجود ہے اگر ہم وحدت الوجود کے طرف جائے دیکھیں یہ حصہ جز اور کل کی بات ہے تو کائنات کل ہے اور پھر کائنات میں میں ایک جز ہوں اب میں کل ہوں اور میرے جسم میں یہ انگلی جو ہے یہ کیا ہے یہ جز ہے اس انگلی کو اس کل کے ساتھ اگر ہم کٹ لے تو پھر اس میں وہ خصوصیات باقی نہیں رہتی جو اس کل میں تو کائنات کی ہر چیز اگرچہ جز ہے لیکن وہ جز ہوتے ہوئی بھی کل ہے وہ اپنے طور پر کیا ہیں ایک مکمل وجود ہے ایک مکمل حست ہے ایک مکمل موجودگی ہے تب میں سوچنے لگا کہ ہر خواہش کے اندر ایک خلا ہوتا ہے جسے وہ باہر کے وجود سے بھر لینا چاہتی ہے اور جب اسے بھر لیتی ہیں تو اس کا سانس رک جاتا ہے اور وہ ہوں مر جاتی ہے خواہش کی تعریف ہے کہ خواہش کیا ہے خواہش کیوں کر پیدا ہو جاتی ہے تو خواہش کے اندر ایک خلا موجود ہوتی ہے ہر جسم کو لے لیں جب وہ جسم باہر کی دنیا سے اس خواہش کو پوری کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے مگر روڈ رولر تو اندر سے خالی نہیں ہے یہ تو ایک گھٹا ہوا ٹھوس ہر اعتبار سے ایک برپور وجود ہے پھر اسے باہر کی کسی شئے کی بھلا کیا ضرورت ہے یہ ایک عجیب سا احساس تھا اور پھر یقائق میرے سینے کا خلا غباری کی طرح پھول کر ایک خومکتی ہوئی خواہش میں تقدیل ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ کاش میں بھی ایک روڈ رولر ہوتا تو کاش میں بھی ایک روڈ رولر ہوتا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح روڈ رولر ایک مکمل ہستی ہے ایک مکمل وجود ہے جس کو باہر کی دنیا کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے کاش کہ میں بھی اپنے جسم یا اپنے وجود یا اپنی موجودگی کے لحاظ سے ایسا ہی ایک مکمل وجود ہوتا تو ناظرین ہم اس سبق کو مکمل کر چکے ہیں یہ سبق ڈاکٹر وزیر آغا نے لکھا تھا اس سبق کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹس سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے یہ ایک مشکل سبق تھا یہ ایک فلسفیانہ سبق تھا فکری گہرائی اس میں بہت زیادہ تھی تو یقیناً آپ کے ذہن میں درجن و سوال ہوں گے بلکل ہچکچائیے مت اپنے سوالات کا کھل کر اظہار آپ کر سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہ بار موسیقی